بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان میں رہنے والے عابد حسین انساری ایک عظیم مصور کے بارے میں عابد حسین انساری کچھ عرصہ قبل ایک عام سے شہری اور مصور تھے مگر ان کے عظیم کام اور انتھا کوششوں نے ان کو آج ملک کا ہیرو بنا دیا ہے عابد حسین انساری نے کچھ ایسا کر دکھایا جو سوچ و سمجھ سے باہر ہے انساری جو کہ کراچی کے رہنے والے ہیں انہوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کی ایک منفرد فوٹو بنائی ہے جس میں انہوں نے ایک روپے کا سکہ استعمال کیا ہے سکوں سے تصویر بنانا اور آرٹ کی کوئی چیز سکوں سے بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے بہت سے بین الاقوامی ہنرماند افراد سکوں کے استعمال سے عظیم شاہکار بنا چکے ہیں پر پاکستان میں عابد حسین انساری وہ واحد آدمی ہے جنہوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کی تصویر سکوں سے بنائی ہے عابد انساری صاحب کو قائد عظم کی اس تصویر بنانے میں تقریباً تین سال کا عرصہ لگا سکوں سے تصویر بنانے کا کام بظاہر سننے میں بہت آسان لگتا ہے لیکن انساری صاحب کو تین سال کے بعد اس کام میں کامیابی ملی عابد حسین کو یہ تصویر بنانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کعپر کا ایک رپے والا سکہ دوہزار دس سے بند ہو گیا تھا عابد انساری کے پاس اس سکے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا لہٰذا انہوں نے اس سلسلے میں مختلف جگہوں کا سفر کر کے مختلف شہروں اور بھیکاریوں سے بھی سکے لینے پڑے انہوں نے مانگنے والوں اور دوسرے لوگوں سے اس ایک رپے والے سکے کو بیس سے دو سو رپے تک میں خریدا آخر کار تین سال سکےوں کی تعلاش اور جمع کرنے کے بعد انساری صاحب کے پاس پانچ ہزار دو سو چالیس سکے جمع ہو گئے جو کہ ان کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے کافی تھی ان کی بنائی ہوئی یہ تصویر سب سے پہلے دوہزار اٹھارہ دسمبر میں منعقد ہونے والی قائد عظم کی تصویروں کی نمائش میں رکھی گئی جو کام عابد حسین انساری صاحب نے کیا اس سے پاکستانی آرٹسٹ کو یہ شور ملتا ہے کہ ان کی سوچ بھی محدود سے بڑھ کر ہونی چاہیے تاکہ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھائیں عابد حسین انساری صاحب نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نایاب چیزیں بنائی ہیں جن میں انہوں نے ایک ایسے ایونٹ میں بھی حصہ لیا جس میں امیدواروں کو فالتو چیزوں سے کسی اچھے شاکار بنانے کا کہا گیا جس میں پرانے کپڑے پرانا فرنیچر شامل تھے انساری صاحب نے جینز کی پرانی پینٹ سے ایک عظیم شاکار بنایا جو کہ سچ میں ناقابل یقین لگتا ہے عابد حسین انساری نے آرٹس میں خاص تعلیم حاصل نہیں گی ان کے پاس ایک کامرس کا ڈپلومہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے چھے مہینے کا کم عرصے والا آرٹ کورس کیا ہے لیکن فنڈ ہمیشہ سے اس کا جذبہ رہا ہے اسی وجہ سے انہوں نے اتنا خوبصورت آرٹ کا شاکار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے انہوں نے بہت سے مقابلوں میں بھی حصہ لیا لیکن ان کا نام صرف قائدعظم محمد علی جنہ کے شاکار بنانے کے بعد ہی شہرت دعام حاصل کر سکا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک قائدعظم محمد علی جنہ کی قبر مبارک پر مزید رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں پاکستان کو مضبوط اور مستحقم بنیادوں پر کھڑا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ زندہ بات